نیا جوش، نیا جذبہ، نیا ویلوک، السلام علیکم دیکھ لیجئے کتنا بڑا میپ ہے بی سیونٹین کا لیکن اس میں سے آج ہم آپ کو دکھائیں گے یہاں پر بی بلوک میں اس ایرئے میں ہمارے پاس ایک پلوٹ موجود ہے جو کہ آپ کو ڈرون ویزٹ کروائیں گے یہ نہیں کہ صرف نقشے سے ہی دکھاتے رہیں گے لیکن ڈرون پر جانے سے پہلے میں آپ کو یہ بتاؤں کہ یہ دیکھئے ایک دو تین یہ ہے ایک سو پجتر فٹ کی یہ ہے سو فٹ کی اور یہ ہے ایک سو دس فٹ کی پچاس پچاس فٹ کی گلیاں ہیں ان پلوٹس کو تین طرف سے ایکسیس حاصل ہیں تین ڈبل روڈوں سے اس کو راستہ آتا ہے تو بغیر ٹیمز ہے کہ آپ کو اس کا ڈرون ویو دیتے ہیں اور تا کہ آپ کو اس کو اچھی طرح سمجھ سکیں کہ ادھر کتنی عبادی ہے اور یہاں پر کیا ہو رہا ہے یہ ملٹی کلاب جو ہے یہ کتنا بن چکا آئیے دیکھتے ہیں یہ دیکھئے آپ کے سامنے اس وقت جو آپ کو سکرین پر نظر آ رہا ہے وہ ملٹی کارڈن بی سیونٹین کا گیٹ نمبر ون ہے اور یہ جو مین ڈبل روڈ آپ کو نظر آ رہی ہے اس کو کہتے ہیں ایم آر ون لیفٹ سائٹ پر آپ کو بڑی ہی کمہ سیلیکٹیوٹی نظر آ رہی ہے اور دیکھ لیجئے دونوں سائٹس پر ماشاءاللہ کافی ڈیویلمنٹ ہو رہی ہے اور بڑا ہی خوبصورت ایک نظر آپ کی سکرین پر نظر آ رہا ہے آپ کو تو یہ ڈیویلمنٹ بڑے اچھے طریقے سے کر رہی ہے مینجمنٹ اور یہ دیکھ لیجئے ایم آر ون جو ہے وہاں سے آتے ہوئے یہاں پر ایم آر فور سے ملتی ہے جو کہ ابھی تھوڑ گربت آپ کو میں سکرین پر دکھاؤں گا یہ دیکھ لیجئے رائٹ سائٹ پر ایم آر فور ہے جو ڈبروڈ جا رہی ہے اور آبادی دیکھ لیجئے ماشاءاللہ کافی اچھی ہو رہی ہے ملٹی گارڈن بی سیمنٹین میں اور یہ ایم آر فور آگے جاتے ہوئے بلکل سید میں اگر جاتے جائیں تو یہ آگے اس کو بی بلوک کے مین مرکز سے ملتی ہے جہاں پر کافی سرے آپ کو کمرشل پلا دے اس وقت نظر آ رہے ہوں گے وہ اور وہاں پر ضروریات زندگی کی سبھی چیزیں آپ کو مل جاتی ہیں اور الحمدللہ بہت اچھا اور یہاں پر سبھی دکاندار بھی بہت اچھے ہیں اور اخلاق والے بھی ہیں اور اپنے بزنس کر رہے ہیں ماشاءاللہ اور یہ دیکھ لیجئے آپ کو لیفٹ رائٹ پر گھر نظر آ رہے ہیں اور بڑے اچھے طریقے سے بنے ہوئے ہیں گھر بگر ابھی اور آبادی بھی ماشاءاللہ کافی ہوتی جاری ہے بی سیونٹین میں یہ دیکھیں لیفٹ سائٹ پر مسجد ہے رائٹ سائٹ پر آپ کو پارک نظر آ جاتا ہے پارک کے ساتھ ساتھ آپ کو گلیاں بھی نظر آ رہی ہوں گی گھر بھی نظر آ رہے ہیں گھروں کے ساتھ ساتھ آپ یہ دیکھئے کہ یہ ہے ایم آر فور جو میں نے اس سیٹ سے آپ کو دکھائی تھی اور یہ جو روڈ بیچ میں جاری ہے اسی روڈ پر بیسیکلی وہ پلوٹ واقع ہے جو کہ میں نے آپ کو آج وزٹ کرانا ہے بیسیکلی پلوٹ کے ساتھ ساتھ میں آپ کو ملٹی گارڈن بی سیونٹین کی ڈیویلمنٹ بھی دکھاتا ہوں تاکہ آپ کو صحیح سے اندازہ ہو سکے کہ یہاں پر کتنا کام ہو رہا ہے اور کام کا جو لیول ہے وہ سیٹس فیکٹری ہے یا نہیں یہ دیکھ لیجئے یہ سامنے آپ کو ملٹی کلاپ نظر آ رہا ہے اس میں کافی فیسیلیٹیز ہوں گی آنے والے وقت میں یہ ابھی انڈر کنسکشن ہے اور یہ بن رہا ہے سیونگ پول بنتے ہوئے میں نے خود بھی دیکھا ہے اس کو وزٹ بھی کی ہے اس میں بہت سارے کمرے ہیں جو کہ مختلف ایونٹس پر یوز ہوں گے اور یہ آنے والے وقت میں انشاءاللہ اسلامباد کلپ جیسا منظر پیش کرے گا تو یہ سامنے آپ کو جو بیلڈنگ بنتی بھی نظر آ رہی ہے جس کا سٹرکچر نظر آ رہا ہے یہ جیس سیون ایمپوریم ہے انہوں نے بہت ہی کم وقت میں ایک سال میں یہ سارا سٹرکچر کھڑا کیا ہے لیفٹ سائٹ پر آپ کو جو بیلڈنگ ہے یہ کمپلیٹ ہو چکی ہے یہ ریٹسن والوں کی ہے اور اس میں برینڈز بھی آ چکے ہیں اور یہاں سے بھی ہم لوگ کئی دفعہ شاپنگ بھی کرتے ہیں اور یہاں پر آپ کو ڈگنگ ہو رہی ہے یہ بھی اپارٹمنٹ بن رہے ہیں یہ جو ایون سیونٹی فائی فٹ کی روڈ ہے ڈبل روڈ یہ جو آپ کو نظر آ رہی تھی آگے سے گزری ہے یہ اس سے بھی ڈریکٹ ایکسیس ہے ہمیں اس پلوٹ تک اور یہ جو پلوٹ ہے یہ آپ کو جو وائٹ گھر ہے اس کے بیچ میں جو جگہ نظر آ رہی ہے یہاں پر موجود ہے اور بڑا ہی اچھا خوبصورت پلوٹ اور یہ ہر جگہ سے اس کو ایکسیس بہت ایزی ایکسیس ہے تری تین مین ڈبل روڈ اس کو لگتی ہیں اس ڈبل روڈ اس پلوٹ کو اور یہ بھی ایک مین ڈبل روڈ ہے جو کہ ملٹی کلپ کے بلکل سامنے ہیں میں نے کہا ذرا ملٹی کلپ سے آپ کو بھی دیا جائے تو یہ دیکھیں کتنا ہی خوبصورت ایک مزارہ ہے اور ان آنے والے وقت میں یہ ملٹی کلپ بہت ہی خوبصورت ہوگا تو اب یہ دیکھ لیجئے یہ سامنے یہ پلوٹ موجود ہے اور بیچ میں جگہ آپ دیکھ لیں تو لینڈ آپ کو سالٹ نظر آ رہی ہے اور گھروں کا اور اردگر کا ماحول دیکھ لیجئے تاکہ آپ کو ایڈیا ہو سکے کہ کیا آپ یہاں پر اگر پلوٹ یہ لیتے ہیں تو آپ کے لیے یہاں پر رائش اختیار کرنا کیسا رہے گا تو اردگر کے گھر بھی کافی بہترین خوبصورت بنے ہوئے ہیں اور ایک اچھا ایک ماسویر آپ کو نظر آ رہا ہوگا یہاں پر اور یہ پیچھے سٹریٹس بھی ہیں وہاں پر بھی کافی گھر ہیں اور یہاں پر بھی آپ کو کافی یہ جو ایریا ہے ابھی مین ڈبر روڈ پر جو ہے وہ گھر نہیں بنے یہ آنے والے وقت میں یہ بھی بن جائیں گے انشاءاللہ تو یہ اس جو ایم آر فور ہے اس سے یہ ڈریکٹ ایکسیس ہے پھر ایک سو پچیتر فیٹ والی جو روڈ ہے اس سے بھی ڈریکٹ ایکسیس ہے اسے وہ بھی میں ابھی آپ کو دکھاؤں گا ایک سو پچیتر فیٹ والی روڈ جو ہے وہ کون سی ہے تاکہ آپ کو صحیح طرح سے ایڈیا ہو سکے یہ یہاں پر آپ دیکھ لیجئے کتنے ماشاءاللہ سے اچھے اچھے گھر بن رہے ہیں یہ ہے یہ ون سیونٹی فائی فیٹ کی سٹریٹ روڈ مین ڈبر روڈ جو آپ کے سامنے ہے اور یہ پیچھے آپ کو زو نظر آ رہا ہے اور زو کے ساتھ ہی یہ بالکل واکنگ ڈسٹنس پر آئی زو بھی یہاں سے اور یہ روڈ جو آ رہی ہے اس پر یہ پلوٹ واقعہ ہے اب آپ کو پلوٹ کو اوپر سے دکھاتے ہیں تاکہ آپ کو صحیح سے آئیڈیا ہو سکے جب بھی کوئی شخص کوئی بھی چیز خریدتا ہے ایون کہ یہاں پہ اگر ہم مارکیٹ میں جائیں اور فروٹ خریدنے جائیں تب بھی ہم ان کو بڑے غور سے دیکھتے ہیں کہ کہیں یار خراب فروٹ نہ مل جائیں تو یہ تو پلوٹ ہے تو اس کو پلوٹ کو بھی ہر اینگل سے دیکھنا چاہیے اس لیے میری کوشش ہوتی ہے کہ آپ کو جو بھی چیز دکھاؤں وہ ہر اینگل سے دکھاؤں آپ کو صحیح طرح سے سمجھ آسکے یہ دیکھ لیجئے پلوٹ آپ نے دیکھا سامنے ملٹی کلاب آپ کے رائٹ سائٹ پہ آپ کو کافی ساری کمرشل پلوٹ نظر آ رہے ہیں یہ ہے بی بلوک کا مین مرکز ابھی میں کچھ دیر بعد آپ کو بی بلوک کے مین مرکز کا اوپر سے ایریال بیو بھی دوں گا تاکہ آپ کو صحیح طرح سے ایڈیا ہو سکے کہ یہاں پر کمرشل ایکٹیوٹیز کیسی ہیں اور کس طرح کا کام ہو رہا ہے یہاں پر تو یہ تھا یہ جو پیچھے آپ کو نظر آ رہا ہے یہ مال آف بی سیونٹین ہے اور بی سیونٹین مال آف بی سیونٹین بھی فیوچر میں آگے بہت ہی ایک خوبصورت مال بن رہا ہے یہاں پر یہاں پر بھی ساری شاپس ہیں کمرشل ایکٹیوٹیز ہوں گی یہاں پر تو یہ آپ کو ایم آر فور وہ جو میں نے آپ کو کہا تھا کہ میں آپ کو پورا بی بلوک کا ایریال بی بلوک کے مرکز کا ایریال ویو دوں گا وہ میں بھی آپ کو دکھاتا ہوں تو یہ دیکھیں یہ روڈ جو ڈبروڑا یہ سیری جا کر اس مسجد سے ملتی ہے مسجد ابو بگر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نو سے اور یہ پارک ہے تو پارک میں بچے ماشاءاللہ کھیل بھی رہے آپ کو نظر آ رہے ہوں گے اور یہ دیکھیں یہ مسجد مسجد کے ساتھ یہ ہے پورا جو ہے آپ کو مرکز نظر آ رہا بی بلوک کا اس کا آپ کو ایریال بیو دیکھیں تو آپ کو یہاں پر ساری چیزیں مل جاتی ہیں جو بھی چیز صحیح ہو ضرورت زندگی کی ہر چیز یہاں پر موجود ہے اور یہ دیکھ لیجئے کچھ پلازے بن رہے ہیں آنے والے وقت میں وہ بھی فل اپ ہو جائیں گے تو یہ جناب آپ کو میں نے ایک پلوٹ کا بیو دینا تھا بتائیے گا کیسا لگا یہ پلوٹ آپ کو